آنند سب سے مکھے بات ہے آنند یہ آنند کیا ہے بڑیا بھوجن کر لیا ارے ساب آنند آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ آنند کہاں چلا گیا آنند بھی سبت کی طرح ایک بار آ جائے گا تو جائے گا نہیں بڑے بڑے بنگلے مکان گھر بنا لیے بڑا آنند آ گیا بڑے آنند میں دیکھو کتنی بڑی کوٹھی بنا رکھی ایسا نہیں کوئی تن دکھی کوئی من دکھی کوئی دھن بھی نرہ تیو داس تھوڑے تھوڑے سب دکھی سکھی رام کے داس تن دکھی ہجاروں کروڑوں کی سمپتی ہے بڑی بڑی فیکٹرییاں چل رہی ہیں آپ سوچیں گے بھئیہ سیڑ جی تو بہت سندر بھوجن کرتے ہوں اس وقتی سے جا کر ملیں تو ایسا بھوجن کریں گے کہ آپ کبھی نہیں کر سکتے سیڑ جی ایسا رکھا سکھ بھوجن کیوں کر رہے ہو بڑیا چکا چک چھپن پرکار کے وینجن چلنے چاہیے ارے نہیں نہیں بھئیہ ڈاکٹر نے منہ کیا ہے اگر دال میں تڑکا لگ گیا یا روٹی میں گھی لگ گیا نا ترنت کولسٹرول بڑھ جائے گا ہائی بلڈ پیشار ہے ڈائیوٹیز ہے کیا فائدہ اس دھن کا اس سمپتہ کا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تنگ دکھی ہے من دکھی ساری سمپتہ ہے سارے کار بہت اچھے سے چل رہا ہے سواست بہت ٹھیک ہے بیٹے کا بیوہ جس کل خاندان میں کرنا چاہتے تھے اس میں اس نے نہیں کیا ویدیس پڑھنے گیا وہیں سے بہو کو ساتھ لے آیا اب صاحب سواست بھی ٹھیک ہے چھپن پرکار کا بھوجن بھی سامنے رکھا ہے پر گلے سے نیچے نہیں اتر رہا سماج کو کیا مو دکھاؤں گا دھنبین رہتے اداس بیچارہ دن دن بھر مزدوری کرتا ہے بیس بیس بنجلہ عمارتوں پہ رسی کے بل کھڑے ہو کر پتائی کا کام کرتا ہے سام کو جب دو چار سو روپے کما کر لوٹتا ہے تو گھر میں آ کر دیکھتا ہے بڑے بیٹے کو بہت جور سے بکھار ہے اب یا تو ان دو چار سو روپےوں میں اس بچے کی بکھار کا اپچار ہو سکتا ہے یا سارے پریوار کے لوجن کی بیوستہ ہو سکتی ہے اور اس بات کو تو ابھی من سے نکال دے گی دھن میں سمپدہ میں آنند ہے دلی میں ایک بار کتھا چل رہی تھی گروہ جی کی میں بھی ساتھ تھا ایک بھکت آئے بہت مہنگی نبے لاکھ کی گاڑی لی اسی دن گروہ جی کو لاکھے بیٹھائے گروہ جی آپ کی کرپا سے گاڑی لے لیے گروہ جی نے کہا بہت اچھی باب برندہ ون جانے کا منہ ہے ایک بار بھائیہ جی کو بھیج دیتی تو بہت اچھا رہتا ہے گروہ جی نکالے جاؤں چل دیئے جی اب دو فون صاحب کے پاس پیچھے بیٹے ہمارے ساتھ ڈرائیور چلا رہا ایک اس کان پہ کاٹیں اس کان پہ اس پہ اس پہ راستے میں فرید آباد پہنچے پیٹرول پھروانے کے لیے گاڑی روکی فون رکھ دیئے سر میں تین بار ہاتھ مارا اس سے بڑی آتھ میں مر جاؤں جب ٹھیک ہے کیا ہوا اس فیکٹری کا مینجر نہیں آیا وہاں پر مشین خراب ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب پیٹرول پھونٹ والا سوچ رہا ہے بھئیہ ایک کروڑ کی گاڑی میں تیل ڈالا رہا ہے اس سے سکھی ویقتی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور جو گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اس کی تو ہمیں بھی نہیں پتا اس کو ہی پتا ہے وہ کتنے کشت میں ہیں تو پیسے سے صرف آپ سکھ اکٹا کر سکتے ہیں سکھ اکٹا نہیں کر سکتے سکھ کو اکترت کرنے کی کام نہ کر سکتے کیونکہ اگر پیسے میں سکھ ہوگا تو آج کل آپ دیکھیں جتنے بڑے لوگ ہیں وہی ڈائیوٹیز وہی بیپی وہی کولیسٹرول نانا پرکار کی بیماریوں کا شکار ہیں بڑیا سندر محل بنا ہے لاکھوں روپے کا بیڈ پڑا ہے مہنگے مہنگے گدے پڑے ہیں دو دو تین تین ایسی لگے بھوجن کرتے ہی دو گولی نیند کی کھا لیتے ہیں اور دو گولی نیند کی کھانے کے بعد بھی ساری رات کروٹ بدلتے رہتے ہیں کیا بتائیں نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آئی اور راتری کے سمیں کبھی سڑک پر نکلیں دیکھیں بیچانے مزدوروں کو کمبل رجائی تھنڈ میں مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو ٹھیک ہے جیٹ کی دوپہریہ میں دیکھ لیں پین کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگا کر اتنی گہری نیند آئے گی کہ سیٹ جی کو چار گولی کھانے پہ بنی آئے گی تو اگر اس پیسے میں یہ آنند ہوتا تو اس گریب یکتی کو نیند نہیں آنی چاہیے اس کروڑنپتی بیکتی کو بینا دو گولی کھائے آ جانی چاہیے کیونکہ سکھ ہے سمپدہ ہے ایسی ہے کمرہ ہے پر وہ سکھ پرابت کرنا چاہ رہے ہیں آنند نہیں اور آنند ہم پیسے سے سمپدہ سے کبھی کھٹا نہیں کر سکتے آنند تو ہمارے ہردے کے اندر ہے اور جب ہردے سے وہ اندکار دور ہوگا تو سیم ہم اس آنند میں ڈھوپ جائیں گے اور اس آنند کی ایسی آپ انبہوتی محسوس کروگے آپ ایسی میں بیٹھے ہو گاڑی میں بیٹھے ہو تب بھی اس آنند کو لوگے اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یاں دھوپ میں بیٹھے ہیں تب بھی اس آنند میں ڈھوپے یہ ہے اصلی آنند یہ کوئی آنند نہیں ہے کہ بڑیہ بھوجن کر لیا تو آنند آ گیا تو کل کہاں چلا گیا وہ آنند تو آنند صرف صدگردیو بھگوان کی کرپا سے اور بھگوان کے سریچرنوں میں انراغ ہونے سے ہی ہمیں پرابت ہو سکتا ہے ست چت اور آنند جو اس پورے وشو کی اتھپتی کرتے ہیں اس کا پالن پوشن کرتے ہیں اور سمیں آنے پر اس کا سنگھار کر لیتے ہیں تاپت رئے وناش آئے ہمارے تینوں ترابوں کا دیہک دیوک بھوتک جو تاپ ہوتے ہیں ان کا وناش کرتے ہیں موسیقی